السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو پیٹرول اور ڈیزیل کی قیمتوں میں لگاتار اضافے نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے اپوزیشن پارٹیاں اس بڑتی مہنگائی کو لے کر مرکز کی موڈی حکومت کو لگاتار تنقید کا نشانہ بھی بنا رہی ہے لیکن اس کا کوئی اثر پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس درمیان یہ مطالبہ بھی مرکزی حکومت سے کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزیل کی قیمتوں کو جی ایسٹی کے دائرے میں لائے جائے تاکہ اس کی قیمتوں میں کمی واقع ہو اب اشارے مل رہے ہیں کہ اس مشورے پر حکومت غور کر رہی ہے میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق وزیر مالیات نرملا سیتا رمن اور وزیر برائے پیٹرولیم دھرمیندر پردھان نے اشارہ دیا ہے کہ تیل کی قیمتوں کو جی ایسٹی کے دائرے میں لائے جا سکتا ہے یہاں قابل ذکر ہے کہ اگر جی ایسٹی کی آلہ شرعہ بھی پیٹرول ڈیزیل کی قیمتوں پر رکھی جائے گی تو موجودہ قیمتیں گھٹ کر نصف رہ سکتی ہیں اس وقت پیٹرول اور ڈیزیل پر مرکزی حکومت پروڈیکشن فیز اور ریاستی ویٹ اصول کرتے ہیں ان دونوں کی شرحیں اتنی زیادہ ہیں کہ پینتیس روپے کا پیٹرول مختلف ریاستوں میں نووت سے سو روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے ذرائع کے مطابق اگر پیٹرولیم مسنوعات کو جی ایسٹی کے تحت شامل کیا جاتا ہے تو ملک بھر میں ایندھن کی اقسان قیمت ہوں گی اتنا ہی نہیں اگر جی ایسٹی کانسل نے کم سلیپ کا متبادل منتخب کیا تو قیمتوں میں بہت زیادہ کمی واقع ہو سکتی ہے اس وقت ہندوستان میں چار پرائمری جی ایسٹی شرحیں ہیں پانچ فیصد بارہ فیصد اٹھارہ فیصد اور اٹھائیس فیصد اس وقت پیٹرولیم مسنوعات پر مرکزی و ریاستی حکومتیں پروڈیکشن فیز اور ویٹ کے نام پر سو فیصد سے زیادہ ٹیکس اصول کر رہی ہیں